اس چیز پہ بات کریں وہ عام ایک انسان ہے ہمارے جیسی گائز ویلکم ٹو ایم لائف سٹیل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے گائز آج جو ہے وہ بائی پارش ہو رہی ہے بہت زیادہ اور جو مگو ہے اس نے ابھی ہم نے کھایا ہے وارٹر میلن کیونکہ اس گرمیوں میں وارٹر میلن بہت اچھا ہوتا ہے وہ ہیلتی رکھتا ہے تو مگو کو دو دفعہ دیا ہے لیکن جب ہم کھانے لگے تو تب بھی اس کو چاہیے تھا تو ہم نے پھر دوبارہ اس کو ڈالیا اور وہ بھی پورا اس نے نہیں کھایا تو ابھی آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں آمنا ابھی پراتھا اور ساتھ میں کچھ کھانے لگے ہیں آلو کی بھجیا کھانے لگے ہیں پراتھو کے ساتھ لیئرز والے اور میں آپ کو ابھی جو ہے وہ بارش بھی دکھاتی ہوں کہ باہر کتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے وارٹر میلن نہیں کھایا یہ اصل میں ہماری نکلے اتارتا جب ہم چھینک مارتے ہیں تو اس لئے ہم اس کے سامنے کہا رہے تھے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں لیکن اب نا کیمرے کے سامنے یہ نا ڈرامے بازی کرتا ہے کیا ہے اچھی اچھی اچھ ابھی نا کیمرے کے سامنے اس نے ہماری جیسے بچے ہوتے ہیں نا نا کر دپ ہو دیتے ہیں یہ وہ بھلا کامگارا ہے مگو مپرگ یہ دیکھیں یہ میں آئی ہوں باہر ابھی جو ہے وہ وارش ختم ہی ہو گئی ہے پہلے ہو رہی تھی اب ختم ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اوپر دیکھیں آپ لوگوں کو دکھائے تھے نا تو یہ دیکھیں اب قریب سے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو پیجنز ہیں نا یہ ہمارے سامنے والوں نے رکھے ہوئے ہیں کھلے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ایسے ہی ادھر ہی رہتے ہیں اور اتنے خوبصورت لگتے ہیں کبھی چھے ہو جاتے ہیں کبھی پانچ ہو جاتے ہیں کبھی دو ہو جاتے ہیں ایسے ان کا سلسلہ ہے اور یہ دیکھیں ابھی پودے بارش ہوئی ہے تھوڑی سی تو پودے دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں گرین ریز ان کی اچھی لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے ان کو جیسے نا ایک آکسیجن مل جاتی ہے جب بارش ہوتی ہے نا اس لیے اتنے خوبصورت یہ لگتے ہیں سپائرڈر پلانٹ آپ چیک کریں اور یہ یہاں دیکھتے ہیں یہ والی جگہ یہ گندی ہوئی ہوئی یہ ابھی بھی سوتی ہوگی یہاں پہ کیٹ ایسے نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ روز اس کو ساف کرتے اس کے بعد پھر سے یہ گندی ہوتا ہے تو وہ کیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو گڈ ہے اچھی بات ہے یہاں والی جو چڑیا ہے نا وہ میں نے نہیں ابھی تک دیکھی مامو مجھے کہتی بھی ہیں کل کے ولوگ میں بھی آپ کو بتایا تھا انہوں نے لیکن میں نے نہیں ابھی تک دیکھی میں دیکھوں گی اندازہ ہے مجھے ماما جونسی بتا رہی ہے نا اس کا اندازہ ہے وہ ٹیل والی ہوتی ہے یہ ہے کیٹس کا کھانا ابھی تک کھانے نہیں ہو آئی ہیں اور یہ کچھ بن رہا ہے یہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے کیا بن رہا ہے ہاں پہ پراتھا ہو گیا ہے ریڈی ماما کی ٹری کرتی ہے ریڈی اس پہ پراتھا یہ والے ڈلے گا اور پھر وہ کھائیں گے ماما کو لگی ہوئی تھی بڑی بھوک ابھی جو ہے وہ ہم نے کھا لیا ہے کھانا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کروں وہ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شورٹ ویڈیو میں ڈالا تھا کہ ماما نے الگ سے بھی ایک اپنا پرسنل چینل بنایا ہے اور وہ اب سے نہیں ہے اس کو دو تین سال ہو گئے ہیں لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں آپ لوگوں سے انٹرڈیو اس لیے کرواؤں کیونکہ اس کے اندر جو ماما بات کرتی ہے نہ تو وہ کوئی سیاستدان ہے نہ کوئی پولیٹیشن ہے جو اس چیز پہ بات کرے وہ عام ایک انسان ہے ہمارے جیسی ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر جو ہمارے قورمنٹ کا حال ہے یا جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بات کرتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کا وہ اس لیے نہیں یہ باتیں کرتی کہ جو ہے وہ ایک ویڈیو ڈالنی ہے صرف اس لیے انہوں نے بنایا تو اس لیے تھا میرے نانا کی وجہ سے بنایا تھا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس کو جا کر دیکھیں اور فرسٹ والا دیکھیں تو وہ اب بتا رہی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے ابا جان کے لیے جو ہے وہ چینل کریٹ کیا ہے کیونکہ میرے جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ بھی ان کی اس میں آیا اور وہ بھی انہوں نے اس کے اندر بتایا ہے ٹھیک ہے تو ان کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ جو ہیں وہ اس کے اندر یہ والے ٹاپکس ڈالیں اور یہ والی باتیں کریں ٹھیک ہے انہوں نے صرف ایک ٹاپک لے کر اس کے اوپر بات کرنے کا سوچا تھا کہ یہ میں کروں گی لیکن ہمارا محول ہماری سیاستدان ہمارے لوگ ایون ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ہم اس کے اندر جو ہے وہ پاگل بنتے جا رہے ہیں جو ہمیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم وہ کرتے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اسی لیے یہ اویرنس کے لیے ہی ماما نے اس کے اندر ویڈیو ازرالہ شروع کی ٹھیک ہے اور جو ہے وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں گا وہاں جا کے کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ میں جب اس کو سنتی ہوں اور میں جب دیکھتی ہوں تو میرے لیے بھی وہ بہت بینیفیشل ہوتی ہیں اور مجھے سننے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ملتا ہے کہ زندگی کیسے گزار نہیں ہے ہم آنکھیں بند کر کے نہیں زندگی گزار سکتے ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے لوگ سے مراد ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ووٹس کی کیا قدر ہے یہ سب کچھ ہمیں وہاں پہ بتایا جاتا ہے مجھے سمجھ آتی ہے وہاں سے تو جو ہے میں نے یہ سوچا کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں کہ جو ہے اویرنس ہونی چاہیے اس وجہ سے آپ لوگ وہ جا کر دیکھنا آپ لوگوں کے ذہن بھی کھلیں گے اور میرے تو بہت زیادہ کھل ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ہمارے لوگ کہاں پہ گمرائی میں جا رہے ہیں اور ہمارے جو سکھانے والے ٹیچرز ہیں ٹھیک ہے جو ہمیں دین سکھاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ اویرنس ضرور ہونی چاہیے ہمارے لوگوں کو اور مجھے خود تو اس لئے ضرور آپ لوگ دیکھئے کہ میں خود بھی اس کو روز دیکھتی ہوں جب بھی ماما ویڈیو ڈالتی ہیں تو اوکے خدا حافظ امید ہے کہ آپ کو یہ ولاغ اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اگلے ولاغ میں ملیں گے بائی